گی تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف عصر کیسر صاحب عصر کیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر ایک میں مجھے اجازت دیجئے ذرا سا بیٹھ لینے دیجئے تاکہ آپ تسلی سے تقریر کریں میں یہ نہیں اسد صاحب بات کر رہے ہیں اسد صاحب میری ایک ریکویسٹ ہوگی پلیز تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں میری ایک اسد صاحب اسد صاحب جو بات کی گئی ہے وہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جب یہاں پہ آپ کے ہنرابل میمبران کھڑے تھے جی بلاول صاحب کا مائک کھولیں میں خود مانتا ہوں ایک سپنچ کریں مجھ سے میں نے ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے یہ بڑا پن دکھائے آپ نے میں نے اسد صاحب میری ایک ریکویسٹ ہوگی میری ایک ریکویسٹ ہوگی اسد صاحب آپ نہیں چاہتے اسد صاحب بات کریں چلیں نہیں کرتے نہیں وہ کہہ رہے نہ کریں اسد صاحب میری نہیں نہیں میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایک سپنچ کریں اس کے باوجود ممبران یہاں سے نہیں جا رہے اگر چیف ویب کی آپ کے دوگر صاحب کی بات نہیں ماننی تو مجھے بتا دیں کہ کس کی بات ماننی ممبران نے میں نے جب کہا یہاں پہ کہ میں ایک سپنچ کر دیا تو علی صاحب بھی کھڑے تھے علی محمد صاحب کو بھی میں نے کہا کہ میں ایک سپنچ کر دیتا ہوں اور پھر بلاوت صاحب نے خود بڑا پن دکھایا کہ انہوں نے کر دیا اب میری ایک گزارش ہے دیکھیں سیچویشن اگر خراب ہوگی یہاں پہ اگر خدا نخواستہ کسی کا کسی کو ہاتھ لگیا مناسب نہیں ہوگا آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ اس سائیڈ پہ کریں یہ پروٹیسٹ کریں گے اس سائیڈ پہ کریں میرے خلاف پروٹیسٹ کریں مجھے منظور ہے مگر آپ نے بھی میرے خلاف کرنا ہے کریں مگر پلیز ایک تھوڑا سا ڈکورم رکھیں پورا پاکستان بھی دیکھ رہا ہے دنیا بھی دیکھ رہی ایک حد تک یہاں تک آئیں اتنا نہ آئیں کہ ایک دوسرے کے قریب آجے ہاتھ لگیں ہم نے جو آج جو باتیں سنی ہیں یہ سب ریکنسیلیشن کی باتیں کے کھٹے بیٹھیں تو اس میں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کی یہی خواہش ہوگی اور آپ اپنی تقریب میں بھی مجھے یقین ہے یہ بات کریں گے تو ڈوگر صاحب اجاز جکرانی صاحب ڈاکٹر تارک صاحب یہ بیٹھ کے تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں میرے ساتھ بیٹھ کے کوڈ آف کانڈکٹ ضرور ڈسکس کر لیں جی شکریہ